بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ محمد السلام و السلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین الذي ارسلہو بالحق بشیرہ ونظیرہ دعوین اللہ بیذنہی و سراجہ منیرہ مولانا و مختدانا و سیدنا و هادینا و القاسم محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد مومن اکرام وقت اچھا خاصا زیادہ ہو چکا ہے اور آپ کی ذہمت کا خیال ہے اس لئے انتہائی اختصار کے ساتھ ایک آدمالوزہ ہمیں پرش کرنا ہے اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ تمہارے ساتھ ہے جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے اس لئے کہ بشارت دی گئی ان صبر کرنے والوں کو جنہوں نے یہ وطیرہ افتیار کیا قرآن کے بردار میں وغشر السابرین الذین اذا اصابت ہوں مصیبت ہوں قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلْكِ رَاجَةِ حبیق ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ وہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے کہ وہ کچھ اور نہیں کہتے بس ان کی قلب کی کہرائیوں سے کعواز آتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ ہی کے طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے طرف لوٹ کے جانا ہے جو پڑھیں محمد وعالی اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد صبر کیا ہے اس پر تفصیلی گفتگو کیا سکتی ہے لیکن واقع اجازت نہیں دے رہا صرف اتنا عرض کروں کہ جو لوگ ایک مغالطہ پھیلائے ہیں اس کا ازالہ ضروری ہے کوئی کہتے ہیں کہ صبر کے معنی ہیں کہ آنکھ سے آنسو نہ نکلے یہ نظریہ کہ صبر کے معنی ہیں کہ آنکھ سے آنسو نہ نکلے جو نہ روئے وہ سابر ہیں جو رج جو رو دے وہ سابر نہیں ہے یہ نظریہ انتہائی غلط ہے اس لئے کہ رونے کا صبر سے تعلق نہیں ہے رونے کا تعلق قلبی کیفیت سے ہے رونے کا قربی کیفیت سے ہے کہ جب قلب پر چوٹ پڑتی ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جائے 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 کسی کے کم آتے ہیں کسی کے زیادہ آتے ہیں ماشا Бог کوئی دل کے معاملے میں تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اور کوئی اتنا نرم دل ہوتا ہے کہ ایک معمولی سی قیفیت اس پر نمودار ہو جائے اس کی آنکھوں سے آنسوں رمہ ہو جاتی ہے تو سب کا تعلق رونے یا نہ رونے سے نہیں ہے وہ تلقیم کرتے ہیں کہ دیکھئے میت پر رویا نہ کیجئے اس لیے کہ میت کو گناہ ہوتا ہے مرنے والے پر رونا نہیں چاہیے اس لیے کہ مرنے والے پر گناہ ہوتا ہے اب یہ عجیب منطق ہے کہ کام آپ کریں سزا کسی اور کو ملے قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھاؤ کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روح تم یہاں رہے ہو اور مردے کو وہاں عذاب میں مبتلا کیا جائے دنور پڑھیں محمد وآلہ وآلہ رونا یا نرونا سبر سے تعلق نہیں رکھتا آپ روئیں یا نروئیں سبر کے اس باب میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے سبر کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی رضا کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے اسے سبر کہتے ہیں کچھ اور نہیں ہے اس لئے کہ دو ہی طریقے ہیں کہ جب کسی پر کوئی مسئبت آئے تو وہ اللہ سے شکوا کرنے لگے اللہ سے یہ کہنے لگے کہ اس مسئبت کا میں تو سزاوار نہ تھا تو نے یہ مسئبت مجھ پر ڈالی ہے اب یہ رویہ سبر کے منافی ہے لیکن وہ جن کے باہرے میں خوش خبری سنائی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ساری مسئبتیں آئیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں ہم اللہ ہی کی طرف سے آئیں ہیں ہم اللہ ہی کی طرف لوڑ کے جانے ہیں درود پڑے محمد و علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ محمد و علیہ وسلم جہاں تک رونے کا تعلق ہے وہ تو اتنا مستحسن ہم رہے کہ انبیاء نے اسے اختیار کیا اگر رونہ ایسا مایوب ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو منع کر دیتا خبردار رونہ نہیں اب تاریخ انبیاء گواہ ہے کہ جناب آدم روئے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ حضرات کا علم میں ہے کہ جناب آدم روئے اور جناب نوح روئے ان کے رونے کی وجہ سے ان کا لقب نوح پڑا نوحہ کرنے والے جناب یعفو اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں سپید ہو گئیں آنکھیں سپید ہو گئیں اتنا روئے جناب یوسف کی جدائی میں حالانکہ علم نبوت سے انہیں معلوم ہے کہ جناب یوسف زندہ ہیں اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ ان سے ملاقات ہوگی لیکن جدائی کا شاق اتنا ہے کہ اتنا روئے کہ آنکھیں سپید ہو گئیں اور اگر یہ کہا جائے کہ خود سرورِ انبیاء نے گریہ کر کے امت کو بتایا دیکھو میں اس گریہ کی ابتداء کر رہا ہوں جو سنت پر عمل پیرا ہونا چاہے وہ میرا سنت پر عمل کرنے میری سنت پر عمل کرنے والا ہے اس لئے کہ میں اپنے رونے کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو سنتِ انبیاء رونا ہے اب دوسری طرف کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو رونے سے منع کرتے ہیں رونے سے منع کرتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ رونے سے تاریخ کے ابواب کھلتے ہیں ماشاءاللہ 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 آپ دیکھیں یہ انسانی نفسیات کا تقاضہ ہے دو افراد سڑکے اوپر ہسی مزاق کرتے ہوئے خوش خوش چلے جا رہے ہیں کوئی متوجہ نہیں ہوتا یہ کیوں خوش ہو رہے ہیں لیکن اگر کسی کو روتا کوئی دیکھ لے تو سب متاثر ہوتے ہیں تجسس پیدا ہوتا ہے یہ کیوں رو رہا ہے؟ یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا مصیبت پڑی ہے؟ اہلِ دل آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ رونا دوسرے کو متوجہ کرتا ہے تو جنہیں دوسرے کو متوجہ ہونے سے تکلیف پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے رونے پہ قدغن لگانے والے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ کے ابواق کھلنے نہ پائیں تاریخ کے عوراق کھلنے نہ پائیں کسی طریقے سے پردہ ڈال دیا جائے کسی طریقے سے پردہ ڈال دیا جائے لطیفے بنائے جاتے ہیں لطیفے بنا کے بیان کیا جاتا ہے ارے یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں اپنے امام کی شہادت کی خبر ہوئی ہے ان کے امام کی شہادت کب ہوئی تھی؟ کہا چودہ سو برس پہلے کہا بہت لیٹ اتنا ملی یہ لطیفے بنائے جاتے ہیں اس لیے تاکہ اس رونے کی اہمیت کو کم کر دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ابواق تاریخ کھل رہے ہیں جس کے ذریعے سے اس سراغ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے رونے کی وجہ کیا ہے یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بہت خوب جنب سبحان اللہ اور ایک طرف نویس سنائی جا رہی ہے کہ اگر حسین کے غم میں ایک آنسو نکل آئے تو جنت واجب ہو جاتی ہے جنت واجب ہو جاتی ہے اور رونے پہ قدغن لگانے والے ان کا وطیرہ یہی ہے کم از کم تاریخ میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے رونے پہ پابند لگا اور دونوں بڑی مشہور بیٹیاں ہیں بس حرباب نظر میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا ایک بیٹی جسے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ دن کو رویا کریں یہ رات کو رویا کریں اہلے دل ذرا سوچے تو صحیح کسی کے بابا کا سایاں سر سے ہو گیا ہو اور اس سے اس پر یہ پابندی لگائی جائے کہ تم یا دن کو رویا کرو یا رات کو رویا کرو اور بابا بھی کوئی معمولی بابا نہیں معمولی بابا نہیں ہما اور شما کا باپ نہیں وہ جو رحمت دو عالم ہے اس کا سایاں سر سے اُڑ گیا ہے اور بیٹی پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ رویا نہ کرو رویا نہ کرو یہ وہی سلسلہ ہے جو فاطمہ کو رونے نہیں دے رہا تھا وہ سکینہ کو بھی رونے نہیں دے رہا تھا سکینہ سکینہ جب رونے کی کوشش کر دے رہا تھا تو تمانچوں سے توازو کی جاتی ہے تمانچوں سے توازو کی جاتی ہے نوحے کے بسرے ہیں کہ بھوک اور پیاس میں بھوک اور پیاس میں ہنگام غزہ کچھ نہ ملا بھوک اور پیاس میں ہنگام غزہ کچھ نہ ملا ہو گئی شام تمانچوں کے سوا کچھ نہ ملا فریاد کو نہ سکینہ فریاد کو نہ سکینہ جب بابا کو آشور کے دن رخصت کر رہی تھا عالم یہ تھا عالم یہ تھا کہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی بھی بین کر رہی تھیں اے میرے بابا کی گھوڑے میرے بابا کو مقتل نہ لے جا اس لئے کہ جو بھی مقتل نہ گیا ہے وہ واپس نہیں آیا حسین خوڑے سے اتر گئے سکینہ کو گھوڑ میں لیا سکینہ سکینہ ہمیں بہت چاہتی ہو نا سکینہ ہمیں بہت چاہتی ہو نا ہاں بابا ہاں بابا ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں بیٹی دیکھو آج آج کا سفر بڑا طولانی ہے آج کا سفر بڑا طولانی ہے تیرا بابا بڑے دور دراز کے سفر کیا زنگ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شام میں آنے میں دیر ہو جائے رات تو آنے میں دیر ہو جائے تو زد نہ کرنا ماں کے سینے پہ سر تک کی آرام کر لینا ماں کے سینے پہ سر تک کی آرام کر لینا سکینہ ہاں چھوڑے اے بابا آپ کو تو معلوم ہے ہمیں آپ کے سینے کے بغیر نید میں ہوتی ہمیں آپ کے سینے کے بغیر نید ہی نہیں آتی ہم کیسے سوئیں گے کہا بیٹی بیٹی آج آج سے تم ماں کے سینے پہ سو رہنا آج سے تم ماں کے سینے پہ سو رہنا سکینہ نے کہا بابا اممہ کے سینے پہ تو علیہ فرس ہوتے ہیں اممہ کے سینے پہ تو علیہ فرس ہوتے ہیں کہ آج سے ترتیب بدل گئی ہے سکینہ پہ ہمارے سینے پہ سوئیں گے سکینہ تم ماں کے سینے پہ آرام کر لینا سکینہ نے بابا سے خواہش کی بابا بابا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر کیلئے لیڑ جائیں بابا ہم آپ کے سینے پہ آرام کر لیں ہم آپ کے سینے پہ آرام کر لیں حسین جلتی بھی ریتی پہ لیڑ گئے سکینہ نے سر رکھ دیا پیاسی بچی غش کے عالم میں غنود کی کے عالم میں جلی گئی ایک مرتبہ چونک کے اٹھی بابا جائیے خدا پہ بابا جائیے خدا پہ پوچھا کیا ہوا کہا دادی فاطمہ تو زہرہ کہہ رہی ہے میری سکینہ میرے حسین کو میرے پاس آنے دے پھلا پاک میکنے اapa میکنے دادی حسین رخسط ہوئے حسین رخسط ہوئے اہل حرم عصیر ہوئے سکینہ کا گناہ رسی میں 바� len ملائن یہ کرتے تھے ملائن یہ کرتے تھے کہ جب سکینہ کی گریہ اوزاری زیادہ ہوتی تھی تو سکینہ کو ایک ناقے کی پشت سے بان دیتے تھے ناقے کی پشت سے بان دیتے تھے اور ایسے میں سکینہ سکینہ کو اس ناقے کی پشت سے لپٹی ہوئی سفر کی منزلیں دے کر دیتی ایک روایت یہ ہے کہ قافلہ چل رہا تھا جس ملون کے ہاتھ میں نیزے پہ سر حسین تھا وہ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پہ گڑ گیا زمین پہ گڑ گیا اب لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی کسی سے نکالا نہیں جاتا ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نیزہ ہلتا نہیں ہے شمر ملون نے کہا شمر ملون نے کہا کہ میں اس کا باعث معلوم کرتا ہوں بس زاکر یہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا لیکن میرا باپا کے سر پہ آیا باپا باپا چلتے کیوں نہیں اب میری پوشتہ دیانوں کے دارے اور باپا ماتم آواز آئی سر حسین سے میں کیسے چلوں میری سکینہ مون کی پوشت سے گر پڑی ہے آفلا آگے جا روئے سکینہ نے ملوں میں بھٹکتی پھر رہی ہے سہیدہ سجاد نے بوبی کو آواز دی بوبی اما بڑا غزب ہو گیا سکینہ پوشتے ناٹا سے گر پڑی ہے زینبوں میں بلسوم تلاش کرتی ہوئی جنگل کی جھاڑیوں کی طرف چلیں آواز دی جاتی ہیں سکینہ تم کہاں ہو سکینہ تم کہاں ہو سکینہ کی کوئی آواز نہیں آتی ایک جھاڑی میں دیکھا ایک موسمہ برقہ پوشت ایک بچی کو گورت میں لیے گوے پیٹھی ایک بچی کو گورت میں لیے گوے پیٹھی خریب نہیں دیکھ کے پہچان لیا یہ تو ہماری سکینہ ہے یہ تو ہماری سکینہ ہے بس یہ کہہ کے اس بچی کو ان موسمہ کی گورت میں لیا اور یہ کہا کہ ہمارے پاس مالے دنیا سے کچھ نہیں ہے کہ ہم تمہیں اس کا عجر دے سکیں لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی مادرے گرامی سے آپ کی سکانچ کریں گے کہ وہ قیامت کے دن آپ کے کام آئیں اے بی بی آپ کا بڑا شکریہ آپ نے اس یتیم بچی کو سہارا دیا بسر باب مادم میں مجلس کو ایک آج جملے کے بعد پر مان کر دیا بی بیوں نے بی بیوں نے بی بیوں نے سکینہ کو گورت میں لیا اور ایک مرتبہ اس بی بی سے مخاتب ہوئی اے بی بی آپ کا بہت شکریہ بی بی نے لکا اُلٹا ہے اے میری لان یہ چاہرے کے زینب دوڑ کے اممہ کی قدموں سے بھی پڑ گئی ہوں گی اے اممہ تمہارا کلشن تارا جو ہیا حسین کا سکنوں کے لئے ذا پہ پتہ دے اے اممہ ہم پر بڑی مصیبتیں نازل ہوئیں اے اممہ اے اممہ ہماری پورتہ ازیانوں سے بگار ہے اے اممہ جب ہم اپنے بھائیہ کا ماتم کرنا چاہتے ہیں یہ ملائین ہماری پورتہ ازیانوں سے بگار کر دیتے ہیں یہ ننی بچی اب اپنے بابا پہ یاد کر کے روتی ہے تو اس کے رخصار دماغوں سے لال کر دیے جاتے ہیں وَسَيْ عَلَمُ الَّذِينَ زَلَمُ وَأَيَّمُ الْقَلِبِن وَيَنْقَلِبُونَ والے والے واسطہ محمد و اول محمد کا ہماری اس قلیل سعوداری کو قبول فرمالے پرورتگار جس گھر میں ذکر محمد و اول محمد ہوتا اس کو قیامت تک آباد رکھ پرورتگار اس کے مقینوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل وید کے جتنے حاضرین یہاں تشریف کھائیں ان سب کی مرادیں پوری ہوتا ہے کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل وید کے امام زمانہ کے ظہور میں تعدین ہو ہمیں ان کے انسار آبان میں شمار دیا موسیقی